نمسکار دوستو ہمارے جیون جو ہے وہ آج پاس کے گیجٹ سے اتنا زیادہ اُبر چکا ہے کہ ہم سوچ نہیں پاتے کہ یہ چیز انوینٹ کام ہوئی ہوگی ہمیں کسی نہ کسی کام کے لیے کسی نہ کسی گیجٹ کی زورت پڑتی ہے کسی نہ کسی چیز کی زورت پڑتی ہے لیکن آج میں آپ کو دس ایسے کم مال کے انوینشنز بتانے والا ہوں جو انڈیا کے اندر انوینٹ ہوئے ہیں اور ہماری روز منا کی زندگی میں ہم اسے بہت بخوبی سے استعمال بھی کرتے ہیں تو شروعات کرتے ہیں میرے ساتھ ویڈیو کے اندر تک پانے رہیے دوستو نمبر ٹیم پہ آتا ہے یوگا یوگ جو ہے وہ پچھلے دس ہزار سال سے ہندوستان کے اندر ہے جب سے ہماری سنسکرتی ہے تب سے یوگ ہے یوگ کے فاؤنڈر ہے ہمارے پر ہم پوچھ رہے ہیں بھگوان شنکر یوگ جو ہے وہ اگر آپ منٹلی فٹ نہیں ہے تو آپ یوگا کر سکتے ہیں اگر آپ فزیکلی فٹ نہیں ہے تو آپ یوگا کر سکتے ہیں اگر آپ کی باڈی پارٹ میں کسی کئی پروبلم ہے تو آپ یوگا کر سکتے ہیں اگر آپ کو بینے ایکوپنٹ کے ایکسرسائز کرنی ہے اور اپنے آپ کو ہیلڈی رکھنا ہے فٹ رکھنا ہے تو وہ بھی آپ یوگا کر سکتے ہیں یوگا کے بہت سارے بینفٹس ہیں 21 جون کو انٹرنیشنل یوگا ڈے بنایا جاتا ہے جس میں ہندوستان کی بہت بڑی باگیداری ہوتی ہے یوے کے سکوٹس کے اندر بھی یوگا سکھایا جاتا ہے تو یوگ جو ہے وہ کسی ریلیجن کو بڑھاوہ نہیں دیتا یوگ صرف آپ کی باڈی کو فٹ رکھتا ہے آپ کو ہیلدی رکھتا ہے آپ کے مائنڈ کو ہیلدی رکھتا ہے تو آپ لوگ پلیز رو سبیوٹ کی یوگا ضرور کیجئے نمبر نو پر آتا ہے شیمپو جی ہاں شیمپو بھی انڈیا کے اندر انگئے ہوا تھا دوستو سیونٹین سکسٹی تو کے اندر شیمپو جو ہے وہ انڈیا کے اندر انگئے ہوا اب شیمپو شبد جو ہے وہ چمنپو شبد سے بن کر نکلا ہے اور چمنپو شبد جو ہے وہ چمنپی شبد سے بن کر نکلا ہے اتنا ہینizo장이 ہمارے جو ورشی تھے انہوں نے شیمپو کے بارے میں بہت پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایک ایسا پرداد جو ہے ہم بالوں میں لگاتے ہیں جو ہرپ سے بنتا ہے ہرپز کے ایک سٹیکٹ سے بنتا ہے جس کے اندر آملا لیچی طرح کے ہرپز استعمال ہوتے ہیں جس ہمارے بال جو ہے اور شٹرونگ ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں گھنے ہوتے ہیں تو شیمپو جو ہے وہ بھی انڈیا کے اندر انیونٹ ہوا تھا دوستو نمبر آٹھ پر آتا ہے یو ایس بی یونیورسل سیریل بس جو ہے وہ بھی انڈیا کے اندر انیونٹ ہوئی تھی دوستو جی ہاں 1994 کے اندر میجر آئی ٹی کمپنی جیسے میکروسوفٹ، انٹل، ٹیک، کمپیکٹ، نیک ان سب نے مل کر جو ہے ایک ٹیم بنائی اور ان کا ایک ہی موٹی تھا کہ ایک ایسی ڈیوائیس کو انیونٹ کرنا جو کمپیوٹر اور ایکسٹرنل ڈیوائیس کو بہت ایزیلی کنیکٹ کر دیں تو اس ٹیم کے اندر ایک بہت ماہ نانوباب تھے اجے بھٹ جی انہوں نے یو ایس بی کو انیونٹ کر آئی یو ایس بی کا آئی ڈی اپنی ٹیم کو بتایا اور یو ایس بی انیونٹ ہو گئی اب یو ایس بی کا آئی ڈی آج ہے بھٹ جی کہتا لیکن انہوں نے اس پر نہ ہی کوئی ایکسٹر چارج لیا نہ ہی اس پر کوئی پیٹرنٹ کروایا اور نہ ہی اس پر کوئی ایکسٹر کریٹ لیا کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ ایک ٹیم ورک ہے اور اس کو ایک ٹیم کے پورا جو کریٹ ہے وہ ٹیم کو ایکولی شیرڈ ہونا چاہیے نمبر ساتھ پہ آتا ہے دوستو رولر رولر یعنی سکیل جو ہے وہ جومیٹری کے اندر استعمال ہوتی ہے سکولز میں میں تو جومیٹری کے اندر بلکل بھی اچھا نہیں تھا آپ ضرور ہوں گے دوستو جومیٹری جو ہے وہ رولر کے بینا دور ہی ہے اسی طریقے سے انڈرس والی سیویلائزیشن کے دوران رولر کا انیونٹ ہوا تھا رولر انیونٹ ہوا تھا 1500 بی سی ای کے اندر آپ سوچیں تب رولر انیونٹ ہوا تھا اور انڈیا نے رولر کو انیونٹ کیا تھا اور آج رولر کے بینا پوری جومیٹری سوڑی ہے آج بڑی 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 بیلڈنگز ہوئے وہ بھی رولر کے بینا نہیں بن سکتی چھوٹی چھوٹی جو ایک میجرمنٹ ہوتی ہے وہ بھی رولر کے بینا نہیں ہو سکتی تو دوستان نے دنیا کو کیا کیا دیا ہے proud to be an indian دوستو نمبر چھے پہ آتا ہے ایک بہت ہی مشہور کھیل چیز جی ہاں چیز بھی انڈیا کے اندر انیونٹ ہوا تھا دوستو سکھ سینچوری کے اندر گپتہ ایمپائر کے دوران ایسٹن انڈیا کے اندر چیز انیونٹ ہوا اب اس ٹائم پہ چیز کو چطورنگا بولا جاتا تھا چیز نہیں بولا جاتا تھا وہ تو باشا کر آشدیوں کے چلتے آج اس کو چیز بولا جاتا ہے دوستو تو آپ لوگ جب بھی چیز کہنے تو اپنے دوستو کو یا پھر اپنے 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 کو ضرور بتائیں کہ جو ہم کھیل کھیل رہے ہیں تو پورے وشفوں میں کھیلا جاتا ہے آج ایک بہت پرسد گیم ہے وہ بھی انڈیا نے انڈوینٹ کیا میڈیکل کی فیل کی طرف چلتے ہیں دوستو چیز ہے وہ بھی ہندوستان نے انڈوینٹ کری اور میں بات کر رہا ہوں پلاسٹک سرجری کی جی ہاں پلاسٹک سرجری بھی انڈیا نے انڈوینٹ کری ہے سکھ سینچوری بی سی کے اندر ایک رشی تھے ششرتہ نام کے جن کو آج فادر آف پلاسٹک سرجری بھی کہا جاتا ہے ان کی کتاب ہے انہوں نے اس کتاب کے اندر ہزاروں طریقے کے پلاسٹک سرجری اور ہربل میتھرڈ لکھ رکھے ہیں میڈیسن جو سرجری میں استعمال ہوتی ہیں ان سب کے فارمولاز لکھ رکھے ہیں اتنا انہیں وہ ٹرانسپلاٹینشر بھی کرتے تھے ایک آگن کو دوسری ایک آگن کو ایک باڈی میں سے نکال کے دوسری باڈی کے اندر دالا وہ کام بھی وہ کرتے تھے اور اس سمیے پہ پوری دنیا جہاں سے جو ہے لوگ آتے تھے اور ان کے دوارا جو ہے پلاسٹک سرجری اور داکی سرجری میتھرڈ جو ہے وہ سیکھ کے اپنے دیش جاتے تھے کٹن کے کپڑوں کی فیل ایلگ ہوتی ہے نا دوستو اسی طریقے سے کٹن کلٹیویشن جو ہے وہ بھی ہندوستان کے اندر شروع ہوئی تھی 5th century bce کے اندر کٹن کلٹیویشن northern western part کے اندر شروع ہوئی پھر چلتے 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 وہ پورے انڈیا کے اندر کلٹیویشن ہونا شروع ہو گئی تھی اور لوگوں کا جو پریم ہے کٹن کے پرتی وہ بڑھتا چلا گیا یہ کٹن ہی نہیں جھوٹ ووال اور باقی جتنے بھی تھوڑے بہت مٹیریلز ہیں جو کلٹیویشن میں استعمال ہوتے ہیں وہ سب انڈیا نے انڈویشن کرے ہیں انڈیا کے اندر ہی ان کا کلٹیویشن شروع ہوا تھا سب سے پہلے پوری دنیا میں دوستو تیسرے نمبر پہ ہے یہ بٹن یہ بٹن جو ہے یہ بھی انڈیا نے انڈویشن کیا تھا اگر آپ سوچیں انڈیا یہ بٹن انڈویشن ہی نہیں کرتی تو کس طریقے سے ہماری فیشن انڈسٹری جو ہے اس کے اندر ریولیوشن آتے ہیں کس طریقے سے ہمارے کپڑے ڈیزائن ہوتے ہیں مطبع سوچ بھی نہیں سکتا کس طریقے سے ہوتا اگر انڈیا بٹن انڈویشن ہی نہیں کرتا تو آپ کچھ سوچیں یہ لائف کیسی ہوتی ہے اور سوچنے کے بعد اپنی رائے جو آپ نے سوچا نا وہ نیچے ضرور بتائیے گا دوسرے نمبر پہ آتا ہے ریڈیو کمیونکیشنز وہ بھی ہمارے انڈیا کے لوگوں نے انڈویشن کیا تھا سال 1985 کے اندر سجھ جگدیش چاندر بوس نے ایک بیل کو 75 فیڈ دور رکھا اپنے بٹن سے اور بیچ میں ایک وال تھی تو انہوں نے اس 75 فیڈ دور سے ریڈیو کمیونکیشنز کے دوارا اس بیل کو جو ہے چالو کر دیا جیان بیل کو چالو کر دیا ریڈیو کمیونکیشنز جو ہے وہ بھی انڈیا کے اندر انڈویشن ہوئی سب سے کمال کی بات یہ تھی کہ انہوں نے کبھی اس چیز کو پیٹنٹ نہیں کروایا اس لئے ان کو اس چیز کا کریٹ پوری چیز کا کریٹ ایک سنچوری بعد مطلب پورے سو سال بعد ملا اور نمبر ایک پر آتا ہے دوستو زیرو اگر زیرو جو ہے انڈیا انڈویشنز نہیں کرتا تو آج دنیا میں نہیں یہ فون ہوتا جسے آپ ویڈیو دیکھ پا رہے ہیں نہیں کیامرا ہوتا جسے میں ویڈیو بنا پا رہا ہوں نہیں یہ ویڈیو کبھی ایڈٹ ہو پاتا زیرو نہیں ہوتا تو کچھ نہیں ہوتا فیف سنچوری ایڈی کے اندر آرے بٹ نے جو ہے وہ زیرو انڈ کرا دنیا کو زیرو دیا اور دنیا کے اندر ایک ریولیوشنز اللہ دیا کہ اگر زیرو نہیں ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا دوستو تو آپ ضرور بتائیے کہ آپ کی فیوریٹ انڈویشنز کونسی ہے ہمیں نیچے ضرور بتائیے گا اور آپ کو ان میں سے کتنی انڈویشنز کے بارے میں پہلے سے پتا تھا وہ بھی ہمیں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو وہ ہم سے ضرور پوچھئے ہمارے فیس دو پیج کو فالو کیجئے اور آپ میں جو یہاں پہ انسٹیگرام پہ فالو بھی کر سکتے ہیں تو جے ہنج جے بھارت بھارت ماتا کیجئے اپنے گھر پہ رہے سرکشت رہے پانی بچائے ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں آخر کیوں ایک سولہ سال کے بچے کو سب بہوان کینے لگے کیوں ایک امریکن پروفیسر سب کو چھوڑ کر بن گیا رامداز پچی سو سال پہلے بھارت میں کیسے کی گئی دنیا کی پہلی سفل برین سرجری دوستو انہی سوالوں کے جواب دیت ہوئی بھارت کے مہان سنتوں اور پراجین بھارت سے جوڑی عدبوت کہانیاں آپ کو ملیں گے ہمارے نئے چینل یوگیک مومنٹ پر اور ہاں چینل کو سبسکر کرنا نہ بولیں دھنیوات سوست رہے خوش رہے